موسیقی ہم بے بس ہو کے بیٹھ گئے لکھو ڈہری بیٹھے ہوئے تھے تو ایک دمنا میرے ذہن میں ایک بات آئی میں نے کہا آپ کی میسیز ادھر آتی جاتی ہیں کیسر بھائی کی میسیز ہیں باپی ہیں وہ بھی ہماری بہن ہیں سویل باٹ صاحب کی جو میسیز ہیں وہ بھی آتی ہیں فیملی ہیں یعنی آپ اس میں ملتی ہیں ان کی ہم نے کیسر بھائی کو کہا کہ کیسر بھائی آپ ایک کام کرنا کہ باپی کو اس سویل باٹ صاحب کی بیوی کو نہ دونوں کو نہ کٹھے بیج رہا وہ جب پہلے دیکھیں کہ ان دونوں گروں کی دشمنی تھی جب یہ دو خواتین جائیں گی ان سے بات کریں گی کہ دیکھیں پہلے ہم دشمن تھے آپ دیکھیں کہ ہم کس طرح سے دوست ہیں رشتے دار ہیں تو کنی پیشہ پیدا ہوگا تو وہ ان کے لئے کہیں گی کہ آپ بڑی ہیں با جی تو چلیں آپ کائن لی تھوڑا سانہ اس کو بڑا دل کریں تو چلیں یہ دیکھیں ہم اگزیمپل ہیں کیونکہ ظاہری سی بات ہے کہ اگزیمپل تو وہ ہیں کیونکہ جتنی بڑی وہ لڑائی تھی یہ تو اللہ تعالی نے رحمت کی ان کے اوپر ان کے گھروں پہ تو وہ جس وقت یہ ساری بات ہوئی ہے نہ تو کیسر بھائی نے کہا کہ بلال بھائی اب ایسے ہی کروں گا کہ میں اپنی میسیس کو اور سویل شوکت باٹ صاحب کی میسیس کو پھر ماں جی کی طرف بیچا کروں گا تو اس کے بعد پھر سویل شوکت باٹ صاحب اور ان کی میسیس امریکہ چلے گئے تھے بلکہ سپیشلی نعیم شاہ صاحب نے بھی سویل شوکت باٹ صاحب کو کہا کہ بابی کو اور کیسر بھائی کی جو میسیس ہے نا یہ دونوں ہماری بہنیں جائیں گی نا ادھر تو یہ قائل کر سکتی ہیں ماں جی کو کیونکہ ہماری تو ایکسیس نہیں ہے ماں جی تک اگر کوئی بندہ ہوتا تو ہم اس کی بھی ریکویسٹ کر لیتے جا کے کہ جی اگر بچوں پیلوان ہوتے ہیں بھائی پیلوان ہوتے ہیں آپ ان کی ریکویسٹ کر لیتے کہ دیکھیں آپ بڑے ہیں آپ اگر اس میں یعنی کے رکاوٹ کر رہے ہیں تو آپ یعنی کے بچوں کے لیے غلط فیصلہ کر رہے ہیں یہ ساری بات شاہد بھائی ہوئی اس کے بعد پھر میں نے ایک دن بلاج بھائی کو کہا کیسر بھائی بھی تھے میں نے کہا بلاج بھائی بات پتا کیا ہے میں اگر یہ صلاح ہوگی نا تو میں آتا جاتا رہوں گا اس بات کے کیسر بھائی گوا ہے اسرار بھائی صاحب نہیں تھے جب یہ بات ہوئی میری بھائی میں نے کہا جی بھائی یہ ہے نہ ہمیں آپ سے کوئی مفادہ نہ عاطیفی بھائی صاحب سے مفادہ اگر یہ صلاح ہوگی تو ہم خوشی خوشی ان گھروں میں آئیں گے اگر یہ صلاح نہیں ہوگی نا میں کہا میں اڈے بھی نہیں آؤں گا کہتے جی بلال بھائی یہ کیا بات ہوئی یہ کیا بات ہوئی میں نے کہا وہ بات یہ ہوئی کہ میں دوستوں کا تماشا نہیں دیکھتا بلاج بھائی نے کہا بلال بھائی وہ کیوں میں نے کہا بلاج بھائی دیکھیں جو رشتہ ہوتا ہے نا اس کی وہی تاثیر ہوتی ہے جب ایک آپ دشمنی کے لفظ کو سٹینڈ رکھیں گے نا تو دشمنی کبھی بڑی نہیں ہوتی وہ دس سال بعد جوان ہو وہ پانچ سال بعد ہو وہ پندرہ سال بعد ہو وہ ہوگی لڑائی ہوگی تو میں دوستوں کا تماشا نہیں دیکھتا میں پھر اڈے نہیں آوں گا اگر نہیں سلا ہوگی تو یہ بات میں کہا کہ پھر وہاں سے آیا ہوں اس کے بعد میں نہیں گیا اڈے لیکن میں کیسر بھائی سے ملتا رہا ہوں میں نے کیسر بھائی کو کہتا رہا کہ آپ جو ہے نا بلاج بھائی کو نا یعنی کہ ماں جی کو کیونکہ ہمیں تو یہی میسیج ملا نا کہ ماں جی نہیں کیونکہ بلاج بھائی ہنڈر پرسنٹ مطمن ہوگی یعنی خواتین کی آتوں آگئی رہے گی بات آگئی صرف ماں جی تک جو ہمیں میسیج ملا تھا کہ بلاج بھائی کی جو والدہ ہے اب ماں جی تک ہماری ایکسیس نہیں تھی اب وہ بات آگئی تھی پھر خواتین پہ اب لیکن اس کا کبھی بھی آنسر نہیں آیا وہ پھر خموشی ہو گئی اس کے بعد گیا ہوا کہ پولس نے کریکڈاؤن شروع کر دیا اب میرا یہ تھا کہ میں تیفی بات صاحب سے ملا کروں گا کیونکہ ظاہری سی بات ہے میں ملا کروں گا کہ اگر اللہ نہ کرے ان کے ذہن میں کوئی ایسی غلط انفرمیشن جیسے یہ ایسن شاہ نے حرکت کر دیا تو یہ تھا کہ کوئی بندہ پارٹ نہ پلے کر سکے لیکن ہوا یہ کہ جس وقت وہ پولس نے کریکڈاؤن کیا ہے جس میں یہ سارے لوگ پھر گھروں سے چلے گئے ہیں اس وقت تیفی بات صاحب کا نمبر چینج ہو گئے ہیں جو میرے پاس تھا نہ پھر کبھی تیفی بات صاحب کی مجھے کال آئی صاحب کا ہوا یہ ساری اس میں اور دوسری بات جو میں ایسن شاہ کی کرتا ہوں اس نے تو دیکھیں سارے کہہ رہے ہیں یہ گھٹیا کام کیا اس نے بلال پہ ریکارڈنگ سنائی دیکھیں مجھے نہیں پتا لیکن میں دیکھیں میں بات کرتا ہوں نیوٹرک میں نے دونوں گھروں کو آنکھوں سے دیکھا ہے نہ وہ گھر لڑنا چاہتا تھا نہ یہ گھر لڑنا چاہتا تھا جو لوگ یہ کہتے ہیں نا سوشل میڈیا پہ کہ جی یہ پیسوں کے لیے اس نے کیا ہے میں نہیں مانتا تو خیر ہم بھی ایزی ہوکے بیٹھ گئے کہ چلے جب بھی یعنی کہ کیسر بھائی کی طرف سے کوئی پوزیٹیو آئے گی پھر ایک دو دفعہ میں نے شاہ صاحب کو کہا نائم شاہ صاحب کو ان کا نا شکیل بارس صاحب سے بھی اچھا تعلق ہے شکیل بارس صاحب وہ جو پولیس میں ہیں پولیس میں سب انفیکٹر میں ہاں جی وہ ان کے یعنی کہ کافی وہ بھی قریب بھی ہیں میں نے کہا کہ مرشا جی وہ شکیل بارس صاحب کو بھی کہیں کہ آپ نہ اپنی فیملی کو بھیجیں کہ ماں جی کو نہ آپ تھوڑا سا نہ یعنی کہ موٹیویٹ کریں کہ صلاح کی طرف کے تھوڑا سا دل پڑھا کریں بارال وہ نہیں ہو سکا یعنی کہ شکیل بارس صاحب سے شاہ صاحب کی بات نہیں ہوئی تھی ادھر ہماری بات ہوئی تھی کیسر بھائی سے اور میری ہوئی تھی نائم شاہ صاحب کی ہوئی تھی سویل بارس صاحب سے اچھا بلال بھائی اب آپ مجھے ایک بات بتائیں گے یہ جو بلاج والا معاملہ ہوئے اس میں آپ کی اپنی اپینین کیا ہے کہ اس میں کیا ہو سکتا ہے سر جی دیکھیں شاہد بھائی ہر یہ جو میڈیا ہے میں یہ پروگرام دیکھ رہا ہوں اس کی اتنی مجھے تکلیف ہے نا خدا کی قسم مجھے دو گھنٹے پہلے بھی پتا چل جاتا نا کیونکہ میں نے تیفی بارس صاحب کو کہا تھا میں کہا پا جی ہم نے لڑائی نہیں ہونے دینی میں نے بلاج بھائی کو فون کر دینا تھا کہ بلاج بھائی آپ نے اس شادی پہ نہیں جانا نمبر ایک نمبر دو یہ وقوع رک سکتا تھا یہ میں آپ کو بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں ہم دشمندار ہیں وہاں پہ بلاج بھائی کے ساتھ کوئی ایسا بندہ تھا ہی نہیں جو دشمنی کو سمجھتا ہے شاہد بھائی میری بات سنیں دیکھیں یہ جو وقوع ہوتا ہے نا روڈ پہ جاتے ہوئے کہ چار کلیش نے اگر اوپر چل گئی ہے نا تھڑا بھا لگ گیا ہے رہ کیوں ہاں جی اس میں انسان نہیں بائی سکتا جب آپ ٹیبل کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں دس بارہ لوگ آپ کے ساتھ ہیں آپ کے پاس چھوٹے ویپن ہیں بھائی آپ کو مومنٹ غلط نظر آ رہی ہے کہ سمتھنگ is رونگ اب وہ ایک رزوان صاحب ہیں جنہوں نے وہ وائٹ بال والے جن کا منہ آپ کو پہلے بتایا بلاج بھائی کے اس بندے پہ گلا کوئی نہیں کیونکہ وہ دشمندار نہیں ہیں یار جو باقی لوگ تھے ان کا کام تھا کہ بلاج بھائی کو سرکل میں لے لیتے جب وہ شوٹر ایک دو دفاں در باہر ہوئے جب یہ ان کو لگ رہا ہے نا کہ مومنٹ ٹھیک نہیں ہے یہ بلاج بھائی کو بٹھا لیتے یہ اس کو وہاں سے اٹھنے نہ دیتے ٹھیک ہے یہ اس کو سرکل میں لے کے ویپن آتھ میں کر لیتے گولیاں چیمبروں میں کر لیتے جورت نہیں کسی بڑھ لیتے نہیں ایک لڑکے کو کہتے کہ گاڑی میں سے ویپن نکال کے لاؤ چلو اگر بلاج بھائی کا پہلے یہ کنسپٹ تھا کہ یار میں بدماش نہیں یعنی کہ ان کی وہ بات بھی ٹھیک تھی احتیاط کے دور پہ دو جب ایک پتہ چل گیا ہے کہ یہ کہاں مومنٹ غلط ہے اور اس کے بعد جب یہ دوست بتا رہے ہیں کہ ایک بندے کا دل ایک مینے سے مطمئن نہیں ہے وہاں پہ کسی بندے نے سیریس نہیں لیا اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ بلاج بھائی کو سرکل میں لے لیتے ویپن آتھ میں پکڑ لیتے اس نے بلائنڈ اٹیک نہیں کرنا تھا وہ ایک ٹارگٹ چیز کرنے آئے تھا اس نے ایک بندے کو ہٹ کرنا تھا آپ اس بندے کو سیکیور کر لیں گاڑی میں سے بڑے ویپن نکلوا لیں شکیل بڑھ صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ان کو کہتے کہ جی نفری بلوالو نفری بلوالے تھے ان کو کہتے کہ جی یہ بندے کو چیک کریں یہ مشکوک لاکرہ بلاج بھائی کو نفری اور اپنے پولیس کی کسٹڈی میں اٹیک کرنا تھا کسی نے شاید بھائی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اٹیک رکتا تھا کہ نہیں رکتا تھا لیکن موت کا وقت مکر سر جی وہ تھا لیکن تکلیف مجھے اتنی ہوئی اس کی کہ یار دیکھو کہ ان دو گھروں میں ہم جاتے تھے کوئی سمیل کئی سے نہیں آ رہی تھی رہی باد ایسن شاہ کی لوگ کہتے ہیں جی اس نے پیسوں کی خاطر پیسوں کی میں نہیں مانتا وہ پیسوں کی خاطر نہیں گیا تھا وہ گیا ہی بلاج بھائی کا نقصان کروانے تھا کیونکہ جن تیفی بھٹ صاحب کو میں جانتا ہونا میں نے ان کو ابزرب کیا اگر یہ بندہ پیسوں کے لیے تیفی بھٹ صاحب کے پاس جاتا اور ان کو کہتا جی یہ پانچ کروڑ پے میں میں آپ کو بلاج کا پلیڈ میں رکھ دے دیتا ہوں کام دیتا ہوں اگر آپ سلا چاہتے ہیں تو میں دس کروڑ پے آلوں گا دو مینے کا ٹیم دے دے تیفی بھٹ صاحب نے اس کو کہنا تھا یہ پانچ کروڑ والی آپشن سیڈ پے رکھ دس کروڑ لے لے یہ میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں دونوں گھروں میں آتا رہا میں بلاج بھائی کی پرسنلیٹی کو جانتا تھا یہ بغیرت بندہ گیا ہی نقصان کروانے اس نے پتا نہیں کیا وہاں پہ جا کے اس نے وہاں پہ جا گیا یہ مجھے نہیں پتا یہ میری ابزرویشن ہے میں آپ کو کنفرم بتا رہا ہوں یہ اس نے جا گیا آڈیو ریکارڈنگ سنائی ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ بلال بی اکثر لوگ دیروں میں اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لئے محالف کے بارے میں باتیں کر دیتے ہیں کر دیتے ہیں اس نے جا گے وہ جو سینسٹیف باتیں دیتے ہیں جو بڑی کانفیڈینشل تھی اس نے جا گے تیفی بات کو سنائی ہیں اور اس کا مائنڈ سیٹ بھی سی بندے نے بنایا ہے ایک بات پہ دیکھیں کیسر بھائی بھی چیخ رہا ہے کہ جی بات ہی کوئی نہیں تھی ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے وہ کیسر بھائی کہہ رہا ہے کہ جی جب لڑائی کی کوئی بات ہی نہیں تھی بلاج کا ایسا ذین ہی نہیں تھا اب کیسر بھائی کو تو نہیں پتا نا کہ یہ بندہ بلاج بھائی سے کیا اگلواتا تھا یا کیا موویاں بناتا تھا تو ان کو جا کے دیکھیں شاہد بھائی اس میں میں یہ کہ یہ بندہ گیا ہی نقصان کروانے تھا اس کے اندر حسد تھا یا جو بھی اس کے اندر گھن تھا یہ میری ابزرویشن ہے یہ خود گیا باقی پولیس زیادہ بہتر جانتی ہے پولیس کو پتا ہو پولیس کیس دیکھ رہی ہے ان کو پتا ہو کیونکہ دیکھیں نہ تو ہم تفتیشی ہیں نہ ہم کسی کے حمایتی ہیں میرا یہ انٹرویو دینے کا یہ مقصد تھا کہ میں ان دونوں گھروں سے ریلیٹیڈ رہا ہوں میں ان دونوں گھروں کے جو سربراہ تھے ان کی پرسنیلیٹیز کو بلکل قریب سے سٹڈی کیا ٹھیک ہے کوئی مجھے کسی قسم کی ایسی سمیل نہیں آئی دونوں کا پوزٹیف رسپونس تھا ایک بات پہ یعنی کہ انکار بھی نہیں ہوا تھا صرف یہ تھا کہ ماں جی یعنی کہ نہیں مان دی ظاہر اسی بات ہے کہ ماں کے دل ہوتے ہیں ٹیپو جو تھے ان کی حزبینڈ تھے تو ہو سکتا ہے کہ وہ دوک ہو وہ نام آنی ہو لیکن میں نے یہی تھا کہ کوئی خواتین جائیں گی وہ کہیں گی کہ چلیں جو ہونا تھا وہ ہو گیا تو وہی حضرت امیر حمزہ والی مثال ہے کہ دیکھیں نہ کہ ان کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے سب سے زیادہ پیار حضرت امیر حمزہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے ابو سفیان اور پھندہ یہ بنو میہ سے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنو حاشم سے تھے جب یہ وہ لوگ بغض رکھتے تھے حضرت امیر حمزہ سے کیونکہ حضرت امیر حمزہ نے ہندہ کے بھائی کو اور اس کے باپ کو مارا ہوا تھا اس وقت شاہد بھائی جنگ ایسے نہیں ہوتی تھی سردار کے مقابلے پہ سردار نکلتا تھا ایک فوج جدر کھڑی ہوتی تھی ایک فوج جدر کھڑی ہوتی تھی حضرت امیر حمزہ نکلے ہیں ہندہ کے باپ آیا اس کو انہوں نے مارا انہوں نے وعظ دیا کہ کوئی اور سردار آئے سردار کے مقابلے میں سردار نکلتا تھا آپ اگر دین کو سٹڈی کریں اس کا بھائی نکلا ہندہ کا انہوں نے اس کو بھی مار دیا پھر ایک چھوٹا بھائی تھا وہ آیا انہوں نے کہا نہیں تو چھوٹا ہے تو جا وہ جنگ ہم وہ مسلمان ون کر گئے اب اس بات کا ہندہ کو تکلیف تھی اس نے کیا کیا کہ واشی بن حرب ایک شوٹر تھا اس دور میں بھی شوٹر تھا اب ہم ایجن کریں اس کو ہائر کیا وہ چھوٹا نزہ ہوتا ہے ایک تو ہوتا نا بڑا نزہ وہ چھوٹے نزے کا نشانے باز تھا پرفیکٹ نشانہ لگاتا تھا اس کو ٹارگٹ دیا گیا کہ جب یہ جنگ میں تم نے صرف حضرت امیر حمزہ کو ٹارگٹ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کو وہ پیچھے لگارا جنگ میں حضرت امیر حمزہ جنگ لڑے تھے وہ جنگ لڑے تھے وہ جدر جدر جا رہے تھے وہ پیچھے پیچھے تھا جب اس کو موقع ملا اس نے نظام آر کے شہید کر دیا شہید ہو گئے آپ پڑھ کے دیکھ لیں احادیث کو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شہادت پہ اتنا زاروکتار روئے کہ آپ کی سوچ ہو گی جب وہ روئے ہیں اس کے بعد ایک وقت گزرا فتح مکہ ہوا جب فتح مکہ ہوا تو وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا کہ جو بیت اللہ شریف کے اندر پناہ لے گا اس کی بھی معافی ہے اس کو قتل نہیں کرنا اور سامنے بیت اللہ شریف کے گھر تھا ابو صفیان اور ہندہ کا اور وہ ڈبل سٹوری گھر تھا اور وہ اوپر والی سٹوری میں اپنی موت کا انتظار کر رہے تھے کیونکہ ان کے لوگ مرے جا رہے تھے مسلمان غالب آگے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ابو صفیان اور ہندہ کے گھر بھی پناہ لے گا نا اس کی بھی عام معافی انہوں نے جب یہ بات سنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے عالی ظرف ہیں انہوں نے نیچے آکے کلمہ پڑھ لیا وہاں سے دوستی ہو گئی جب دوستی ہوئی تو ابو صفیان کی بیٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئی بنو امیہ کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سردار قبیلے سے تھے جو ابو جہل کا آپ نام سنتے ہیں نا وہ بھی چچا تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دو بیٹیاں بنو امیہ میں بیائیں جو حضرت عثمانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ بنی پہلی بیٹی نکاح میں دی ان کی ڈیتھ ہو گئی فوت ہو گئی پھر دوسری بیٹی ان کے نکاح میں دی حضرت عثمانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اب حضرت عثمانِ گنی کون تھے وہ ابو سفیان کے بھتیجے تھے افان کے بیٹے تھے اب یہ جب صلح ہو رہی تھی نا یہی واقعہ میں نے بلاج بھائی کو بھی سنایا تھا یہی میں نے پاجی کو بھی سنایا تھا اس بات سے ہم چلے تھے کہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے اتنے اتنے سیکریفائز کیے اور بلاج بھائی بھی اسی بات سے مطمئن ہوئے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر حضرت امیر حمزہ کا معاف کر دیا تو چلو میں بھی معاف کر کے لیکن یہ جو احسن شاہ والی بات ہے نا سر جی یہ بندہ گیا ہی خراب بھی کروانے تھا میں نے آپ کو اتنی بڑی بات کی ہے کہ شاہد بھائی ایک انسان کسی کو جانتا نہیں ہے نا اس کے بارے میں آپ کیا سرائی کر سکتے ہیں جس کو آپ جانتے ہیں اس کے بارے میں آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر یہ پیسوں کے لیے یہ بندہ جاتا نا یہ دو آپشنیں رکھتا تو خدا کی قسم پانچ کروڑ والی وہ ہٹا دیتے ہیں اس نے جا کے دیکھیں لڑائی یہ ڈیزائن کر کے گیا ہے اس نے گھر سے ڈرائنگ بنا کر چلا ہے یہ میری ابزرویشن ہے یہ دیکھیں جو بات میں یقین سے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ تیفی بات صاحب اگر کسی کو لگیج کہ جی میں تیفی بات صاحب کے لیے جھوٹ بھائی تیفی بات صاحب کے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ وہ مجھے اللہ سے بچا سکے ہیں صحیح بات ہے ہنڈر پرسین میں روزے میں ہوں ٹھیک ہے مجھے یہ تکلیف ہو رہی ہے دیکھ کے کہ دیکھیں نا حقائق سامنے آ رہے ہیں یہاں دنیا کے کسی بندے میں کی اتنی چھوٹی سی ہے لوگ جا رہے ہیں کوئی کسی طرح کوئی کسی طرح سب سے پہلے ہمارے اندر وہ احساس ختم ہوگا اب میں مجھے یہ اتنا شوق لگا نا کہ یار یہ کیا بن گیا ٹھیک ہے ہر بندہ طرح طرح کی بات کر رہا ہے ایس اچھا لیکن میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ یہ بندہ پورے پری پلین سے گیا اس نے جا کے پہلے اگلے گھر کا اور یقین کریں کہ آپ دیکھیں جو فائرنگ کی آپ اکثر بات کرتے ہیں نا اس کا جواب میرے سے لے لیں کیونکہ میں نے تیفی برٹ صاحب کے موں سے سنا ہوا ہے انہوں نے کہا میں نے ایک دن ان کو کہا میں کہا بھا جی وہ بلاج بھائی والی جو فائرنگ تھی نا آپ وہ اپنے ذہن سے انہوں نے کہا بھائی جی وہ میرے بیٹوں جیسا ہے خدا کی قسم میں روزے میں ہوں انہوں نے کہا گلتی میرے بیٹے سے بھی ہو سکتی ہے کوئی بات نہیں اس کی یہ جیسی ہے جو جذباتی ہے جو نصیرہ بات میں فائرنگ جو پہلے پہلے ہوئی تھی دوزار سولہ یا دوزار سولہ میں تھی وہ بلاج میرے کے بھی مانا تھا وہ مجھے بھی بتایا تھا بلاج بھائی نے لیکن بھا یہ ہے کہ وہ والی بھی کوئی بات نہیں تھی ان کے ذہن میں بھی اس گھر کے بھی کوئی بات نہیں تھی یہ دیکھیں اب یہ جو میرے ہم لوگ بھی ایزی ہو کے اب دیکھیں نا کہ اگر بلاج بھائی وہاں پہ سیف ہو جاتا جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو سرکل میں لیتے تو اس کو پولیس کو کال کر دیتے نفری وہاں پہ موقع پہ آ جاتی انتظامیاں جو تھی وہ بلاج بھائی کو سیف لی گاڑی میں بٹھا دیتی اس بندے کو وہ پکڑ لیتے بات کھل جاتی ہمارے تک بھی آتی ٹھیک ہے میں پا جی کے پاس پھر چلے جاتے ہم نے کسی کے ٹیلی فون کا ویٹ تھوڑی کرنا تھا کہ جا کے تیفی بڑھ صاحب سے پوچھو بھائی ہم نے تو جا کے سیدھا ہمیں دعوے سے پوچھنا تھا کہ پا جی جب آپ ہم نے تو آپ کو کہا تھا کہ ہم نے یہ لڑائی نہیں ہونے دینی تو یہ کیا وہاں سے حیثن شاہ کی ساری کانی کھل جانی تھی انہوں نے ہمیں بتا دینا تھا کہ یہ 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 جو بھی معاملہ ہوا لیکن بات یہ تھی کہ مجھے نا میں آپ کو بتایا کہ بلاج کو سیف ہوتا دیکھ رہا تھا اگر وہاں پہ کوئی دشمنی کو سمجھنے والا بندہ ہوتا دیکھیں وہ رزوان بھائی نے ایک بات دا ہی دیکھیں کسی پہ بہتان نہیں لگانا چاہیے وہ بندہ شریف آدمی ہے وہ اس کا کاروباری پارٹنر ہے وہ دشمنی کو نہیں سمجھتا اب زاری سی بات ہے جو گن مین ہے وہ تھے یا کوئی ایسا دوست نہیں تھا یا بلاج بھائی کو خود نہیں یہ سمجھ آئی کہ وہ جب دیکھے ایک مومنٹ جہاں غلط ہونا وہاں پہ آپ کو موو نہیں کرنا چاہیے وہاں پہ ایک جگہ پہ مورچا بنا لینا چاہیے شاید بھائی میں غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں آپ بھی دشمنی کو سمجھتے ہیں میں بھی سمجھتا ہوں وہاں پہ بلاج بھائی جیسے ٹیبل پہ بیٹھا تھا وہ جو ویڈیو آتی ہے میں نے اس کو دو ہزار دفعہ دیکھا تو میں کرتا رہا کہ یہاں پہ کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں تھا کہ جو بندہ حسار میں لے لیتا کہ بلاج بھائی آپ نے اٹھنا نہیں ہے اب وہاں سے ایک مومنٹ وہ ہو رہی تھی اس کے دیفنس میں آپ اپنی ایک سٹیٹیجی بنا لیتے بلاج بھائی کو لے لیتے سرکل میں گولیاں چیمبروں میں کر لیتے ہاتھ پکڑ لیتے جب شوٹر کو پتہ لگنا تھا کہ یہ لڑٹ ہو گئے ہیں وہ کبھی بھی ٹیک نہ کرتا وہ پھر ایزی ٹائم کا وے کرتا کہ یہ کب بیزی ہوتے ہیں اتنی دیر میں آپ نے گاڑیوں میں سے دو بندے بیج کے ویپن بھی مگوالیں ٹیک ہے آپ اپنی پوزیشنے لے لیں بلاج بھائی بیچ میں اب وہاں پہ شادی کی اوپر ایسا بلائنڈ اٹیک نہیں ہو سکتا تھا وہ پھر یہی ہو سکتا تھا کہ پوری براد کو مار دے تو ایسا براد نہیں ہونا تھا کیونکہ وہ جو بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی چھوٹے ویپن تھے شوٹر کے پاس بھی یا اگر اس کے ساتھ ایک عورتہ یا دو عورتے وہ بلائنڈ گولی نہیں چلا سکتے وہ جس مقصد کے لیے آئے تھے آپ وہ سیف کر لیتے اس بندے کو وہ سیف ہو جاتا انتظامیاں وہاں پہ موقع پہ آ جاتی اس کو حسار میں سیف لی گاڑی میں وہ بندے کو ریسٹ کر لیتے بات بمبو جانی تھی تب آپ ہم جیسے بندے سیدھا جا کے ہم ٹی فی بات صاحب سے پوچھ لے تھے کہ پا جی یہ کیا ہوا ہے یا کیا معاملہ ہوا ہے یہ ساری بات کھل جانی تھی یہ گندہ بندہ نقصان کروانے سے پہلے ہی نگا ہو جانا ناظرین آپ دیکھیں کہ اس پورے انٹرویو کے اندر اس کے اتنے پارٹس ہم نے بنائے ہیں اور یقیناً آپ نے سارے دیکھے ہوں گے میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جب بھی کبھی صلح کے ایفرٹ شروع ہو جائے اور یہ تقریباً میری نظر میں سیونٹی فائی پرسنٹ سلح کروانے کی دہانے پہ پہنچ چکے ہوئے تھے تو میری نظر میں ایک بڑا زبردست پوائنٹ ہے کہ آپ دیکھیں بھلکہ ہسٹری میں دو تین مثالیں ایسی ہیں ٹائم اب کم ہیں میں آپ کو نہیں دے سکتا جب بھی صلح ہوتی ہوئی خراب ہوئی ہے تو دونوں پارٹییں الیٹ ہو جاتی ہیں اور ایسے میں احسن شاہ کی انٹری اور وہ جو کانفیڈنشل آڈیوز سی جس میں بلاج جو اپنے ڈیرے پہ بیٹھا تھا ہے نا بندہ دشمن میں سو اپنا رکھ رہا ہو اور لوگ نے رکھنے کے لئے باتیں کر جاتا ہے یہ ریکارڈنگ ہے جب ٹی فی بٹھنے سنی ہیں ادھر سے صلح کا کوئی سیر پیار نہیں بان سکا تو وہ الیٹ ہو گیا ہے اور پھر آپ کو پتا دشمن تو بھی دشمن کا بلاج جو ہے نا وہ نہیں سوچتا تو احسن شاہ نے جا کر جلدی پہ تیل پھینکا اور اتنا بڑا نقصان اسے کر دیا اور میرا خیال ہے کہ جیسے بلال بھائی نے فرمایا ہے کہ اگر اس طرح کیا جاتا اس کو ساہر پہ لے لیا جاتا اس کے اردگر جو ہے ایک جھم گٹا جو ہے نا وہ ہو جاتا تو شاید بلاج جو تھا نا بچ سکتا تھا لیکن ہوتا وہی ہے جو قدرت کو منظور ہوتا ہے تو ناظرین اس سارے پروگرم پر یقیناً آپ نے یہ سارا پروگرم دیکھا ہوگا ایک ایک اس کو آپ نے دیکھا ہوگا آپ اگر کسی بھی بات پر تنقید کرنی چاہیں میں انشاءاللہ تعالی آپ سے وعدہ کرتا ہوں چونکہ میں نے اندرین اور بیرونی جتنے بھی حالات ہیں سب کو با خوبی دیکھا ہے چانچہ ان کی ریسرچ کی ہے ان پر میں نے پورا اس کا پروف ہی کٹے کی ہیں جتنے بھی افراد کا انہوں نے ذکر کی ہے کہ فلان بندے کے ہوتے میں فلان واقعہ میں نے جن کے ساتھ رابطہ ہو سکتا ان سب لوگوں سے رابطہ کر کے ان تمام واقعات کی تذکر کر لیا ہے باقی کمنٹ باکس میں آپ سے بہتر کوئی جاج نہیں ہے ضرور بتائیے گا کہ جو حالات آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں آپ کی اکل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ نہیں کرتی اور جو بھی رائے آپ رکھتے ہو ضرور کمنٹ باکس میں آئے گا اور میں ہمیشہ کی طرح آپ کو ریپلائے کرنے کی کوشش کروں گا اپنا ڈھیر سارا خیار رکھا گرے جی پاکستان زندہ باد